فضل پر سیکری چھیت سے یہاں پر پدھارے ہوئے میرے سمشت بزرگو ماتا و بہنو اور نوجوان ساتھیو آپ سب کی طرف سے زلہ اور شہر کی طرف سے میں اپنے آدھرنی انیتا راستی ادھیاکش راہول گاندھی جی کا سواگت کرتا ہوں اور کرتل دھنیوں سے ادھر سے آواز آنی چاہیے راہول گاندھی راہول گاندھی راہول گاندھی ہمارے آدھرنی انیتا پرینکہ گاندھی جی جو آج اس چھیتر کے اندر پہلی بار آئی ہے ان کا سواگت فتح پر سیکری کی جنتا اس چھوٹے سے کشبے کے اندر ایسے کرے کہ یہ آواز دلی تک جائے پرینکہ گاندھے پرینکہ گاندھے پرینکہ گاندھے مجھے ایک نام جو آپ کے پیچھے آپ کے پڑوس میں جہاں سے کئی لوگوں کو یہاں سے آشیروات ملتا ہے ایسا نام جو آج اس بنچ پر ہے ہمارے آدھرنی انیتا جو تراز سندھیا جی کا سواگت برپور تعلیوں کے ساتھ جو تراز سندھیا جی جو تراز سندھیا جی جو تراز سندھیا جی آپ سب کا بہت بہت دھنیواد میں آج اس بنچ پر اپنے ورش دیتاؤں کا سواگت اپنے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ میں جنہوں نے یہاں پرفتے پورسی کیلی چھیتر میں آج دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر جو ویدھائک سے تین تین چار چار بار کے ویدھائک پچھلی بار تھوڑے تھوڑے متوں سے جو چناؤں ہم نہیں جیت پائے میں سب سے پہلے بھلے آدھر کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں تھاکر سورج پال سنگھ جی بھائی بھگوان سنگھ کشوا جی ڈاکٹر دھرم پال سنگھ جی امکار سنگھ چاہر جی سوبیدار ورما جی ڈاکٹر دھرم پال سنگھ جی منچ پر بیٹھے ہوئے پیتہ حرید جی چھتر بہت پچھڑا ہوا چھتر ہے اس چھتر میں دو ہزار نو میں ہم نے کچھ آس لگائی تھی کہ ہم یہاں پر کام کریں گے لیکن ایسی استثیت یہاں پر چند ووٹوں سے ہم یہاں پر اپنی سرکار کے اندر حصے داری نہیں لے سکے اور سانسد نہیں بن سکے اور جو دوسرے لوگ آئے انہوں نے ان تمام چیزوں کو گمراہ کر دیا پیچھے پھینک دیا ہماری اچھا تھی ہم نے لوگوں سے کہا تھا یہاں یہ بٹھویشور مہادیو یہاں پر بہت بڑا تیرت ہے اور اڑل بیاری واج پہی جی نے بھی جب یہاں پر ان کا یہ گاہ ہے ان کا یہ پیتری گاہ ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہاں پر ہم دھارمک ٹوریزم کو بڑھاوا دیں گے لیکن ان کے جانے کے بعد میں یہاں پر کوئی کچھ کام نہیں ہوئے جس کے کارن آج تک یہ چھتر پچھڑا رہا پچھلی بار پردھان منطری کے پرتیاشی جواز پردھان منطری انہوں نے بھی یہاں پر کہہ کر گئے کہ ہم بٹیٹویشور کو دھارمک ٹوریزم میں لے کر آئیں گے مگر نہیں لائے ہم وچن دیتے ہیں ہمارے راستی ادھیکش پرینکا جی اور جوترازی تھی جی ان کے سمکش میں آپ کو وچن دیتا ہوں کہ ان کے ساندھ میں ان کی جی ہوئی طاقت سے اور آپ کی انگلیوں کی طاقت سے جس دن سانسد کی کلم راج ببر کو ملے گی راج ببر آپ کے بیچ میں آپ کی گوھار لے کر جائے گا اور یہاں پر دھارمک ٹوریزم کا کام سب سے پہلے شروع کروائے گا ساتھیوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگرہ کے اندر جمعہ الگاندی جی کے پاس میں ہم انتر راستیے انتر راستیے ہوای اڈا نہیں بنا سکے وہ سیٹ سرکشت ہو گئی تو ڈیلیگیشن میں نے راہل جی کے پاس میں جب گیا تو نائٹ لینڈنگ کی فیسلٹیز نہیں تھی راہل جی نے اسی وقت وہ سینکشن کروایا اور وہاں پر نائٹ لینڈنگ کے لیے وہاں پر سبیدہ پرابت ہوئی آپ نے مشین مجھوائی اور وہ مشین آج تک نائٹ لینڈنگ کا سبیدہوں کو پرام دے رہی ہے دوستو یہ چھیتر بہا فتح آباد اور سنپون فتح پرسیکری یہ ایسا چھیتر ہے جہاں پر تمام ہمارے تمام لوگ یہاں سے کئی ارجنے وارڈی ساتھی بھی ہیں ان ساتھیوں نے یہاں پر اپنے کسی مٹی میں رہ کر بھارت کو گورب پہنچایا ہے اگر پرینکا جی آپ کا آشیرواد ہوتا ہے جو ترازید جی آپ کا آشیرواد ہوتا ہے راہل گاندی جی کے آشیرواد سے یہاں پر سپورٹس کالیج کھلوا جائے گا یہ آپ کو وعدہ کیا جاتا ہے یہ فتح پرسیکری وارڈی چھیتر ہے یہاں پر پہلی بار آئیزن آور اپنڈی جواللہ لہرو جب بسپوری اگریکلچر یونیورسٹی میں آئے تھے اگریکلچر کالیج میں آئے تھے یہ پہلا کالیج تھا کہ تاج محل کے بعد میں اگر کوئی ودیشی ہستی کوئی ودیشی راست پتی اگر گیا تھا تو ہمارے چھتر جو فتح پرسیکری میں ہے وہ بچپوری تھا اور ہم پچھلی بار ہم نے وعدہ کیا تھا دو آزار نومے جو ہم چوراو نہیں لے پائے جیت نہیں پائے معمولی چند ووٹوں سے ساتھ آٹھ ہزار ووٹوں سے پیچھے رہ گئے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ہم آلو کا کسان ہے یہ آلو پردھان چھتر ہے آلو پردھان چھتر کے اندر آج ہماری مان کو مان کر پریانکا جی نے سرستیز دی اور یہاں پر پریانکا جی کی سرستیز ہے جو تراجی جی کے سرستیز تھے یہاں پر آلو کے لیے پروسیسنگ یونٹ لگا جائے گا اس بات کا آپ کو وعدہ کیا گیا ہے یہ پروسیسنگ یونٹ مات المشینوں کا یونٹ نہیں ہوگا جس کے اندر پیتالیس ہزار پیکٹ یعنی پیتالیس ہزار کٹے روزانہ کی کھپت اس پروسیسنگ یونٹ پہ ہوگی اور میرا کسان یہاں پر اپنے آپ کو مضبوط سمجھے گا یہ راہل گازی جی کی دورندرشی ہے یہ پریانکا جی اور جو تراجی جی کی دورندرشی ہے یہاں پر مہلا کالیج کے لیے پریانکا جی نے سرستیز دی ہے میری ہاتھ جون کے پرارچنا ہے اس منٹ سے راہل جی سے پریانکا جی سے اور جو تراجی جی سے کہ ہمارے چھتر بٹے ہوئے ہیں بیچ میں آگرہ آتا ہے میرا چھتر ایک سو چموالیس کلومیٹر کے بیچ میں آتا ہے بیچ میں آگرہ اس طرف دو چھتر ہے اور تین چھتر اس طرف ہیں ہمارے یہاں مہلاوں کا کالیج نہیں آپ نے ایک کالیج کے لیے کہا ہے ہمیں دونوں سے طرف ایک فتح پر سیکری چھتر میں اور ایک یہاں فتح آباز اور کھراگر چھتر میں مہلاوں کا کالیج ملنا چاہیے اس کے لیے ہم نے سنستیار پرانڈا کی ہے دوستو یہاں سے ہمارے بہت سارے شہید ہوئے ہیں یہ فتح پر سیکری چھتر شہیدوں کی دھرتی ہے شہیدوں کی بھومی ہے یہ کسان کھیت میں اپنا حل جوتا ہے تو اس کا بیٹا کسان کا زرکشہ کرتا ہے ہماری سیماوں کی اور شہید ہو جاتا ہے ہم آج آپ سے ہم نے پہلے بھی مانگ کی ہے آج بھی مانگ کر رہے ہیں اس منج سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس چھتر کے اندر ایک سینک سکول کا پراہدان کیا جائے کیونکہ یہاں پر یہاں پر کسانوں کا کسانوں کے بیٹے فوج میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں یہ کسانوں کی بھومی یہ ویروں کی بھومی یہ ویروں کی بھومی ہے جس بھومی کے اندر آج ہم نے جان بوچ کر اس چھوٹے سے قصب جرار کے اندر یہ میٹنگ کی ہے اور ایک مانگ میں اپنے اس طر پر کہتا ہوں میں پردیش کے اس طر پر کہتا ہوں میں پردیش کی سرکار کسی کی بھی کیوں نہ ہو راج بب راج باعدہ کرتا ہے کہ بہت جلے کو لے کر بہت جلوں سے مانگ ہے ہم اس زلے کو بنانے کے لیے اس زلے کو بنانے کے لیے مجھے کتنی بری طاقت سے بھی ٹکرانا پڑا تو راج ببر اس پیچھے نہیں اگزے گا راج ببر اس سے آپ سے آگے نکل زلہ بنوانے کا کام کرے گا میں جانتا ہوں یہاں سے بیس کلومیٹر فریرہ پہ ہمارے ساتھیوں کے وہنوں کو روکا گیا ہے اس بہت زیادہ کہنے کی بعد میں اب دھیرے دھیرے چھوڑا ہے لیکن چنتا مت کرو وہ دن دور نہیں جب فریرہ پر آدیش چلے گا راہل گانزی جی کا پریمکہ گانزی جی کا جو ترات سندیا کا آدیش چلے گا کہ کونسی گاڑی کیسے نکلے گی یہ سرکے کھلی ہوگی کسانوں کے لیے کھلی ہوگی نوجوانوں کے لیے کھلی ہوگی میں بے روزگاری کے بارے میں میں کسانوں کے بارے میں میں نیائے کے بارے میں میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہم تو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے نیتہ ہم کو کب کس دن ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی راہ دکھائیں گے ہم آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ہاں کی غریب محلائے جو جمنا کے کنارے رہتے ہیں جو پریوار جو چمبل کے کنارے رہتے ہیں پریوار وہ جمنا کے کنارے اور چمبل کے کنارے رہنے والے وہ پریواروں کو کس دن ان کو سلکیں ملے گی کس دن ان کو وہ طاقت ملے گی کس دن میں سمجھیں گے کہ کانگریس پارٹی ہمارے لیے یہ سلک بنائی ہے کانگریس پارٹی نے ہمیں چھ ہزار روپیا مہینہ ہماری مہینہ کو ہر مہینے یعنی بہتر ہزار روپیا سال دیا ہے آج جمنا اور چمبل کے کنارے رہنے والے ان غریب ساتھیوں کو اس بات کا بھائے نہیں ہوگا کہ پولیس کی وردی پہن کر کوئی انہیں درانے آ رہا ہے کانگریس کا کارکرطار راج ببر ان کے بیچ میں چلنے کا کام کرے گا دوستو میری زمین یہاں نہیں میرا مکان یہاں نہیں میری دکان یہاں بر نہیں تین پشتوں سے کرائے پر رہتا ہے میرے دادا بھی میرے پتا بھی اور راج ببر بھی لیکن لوگوں کے دلوں میں میری زمین ہے لوگوں کے دلوں میں میرا گھر ہے لوگوں کے دلوں میں میرا مکان ہے اس لیے میں آپ کے بیچ میں میں ہاتھ جول کر پراثرہ کر کے آیا ہوں جب مجھے تحمد سنائی گئی کہ راج ببر پچھلی بار سے تم کہہ رہے تھے کہ کدھ بندن میں چلی گئی اس بار سے تم ادھاکش ہو اور تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو پریاز رکھ لیوں راج ببر جس نے اپنے گھر والوں پر بھروسہ نہیں کیا گھر والوں کی عزت نہیں کی باہر اس کی عزت نہیں ہو سکتی میں نے کہا جیت اور ہارت ایشور کے ہاتھ ہے میں نے اپنے نیتاؤں کے سامنے گوہار لگا کر کہا کہ میں اس چھتر میں جانا چاہتا ہوں کم سے کم اپنی نظروں میں تو صاف رہوں گا پاک رہوں گا یہ تو کوئی مجھ سے نہیں کہے گا کہ میں نے اپنوں پر بھروسہ نہیں کیا باقی جیت اور ہارت ان کے ہاتھ میں راج ببر کی کیا حقات ہے میں اپنی بات اس لیے یہاں پر کہنا چاہنا تھا اور کہہ دیا اس کے بعد میرے پاس میں کچھ بھاشن دینے کیلئے نہیں ہے میں نے تو جو مانگ چی اپنی نیتاؤں کے سامنے رکھ دی ہے بس نیتاؤں سے گوہار کروں گا کہ جب تک ہمارے ورش نیتاؤں کے نام پکارے جائیں تب تک تالیوں کی گلگلات رکے نہیں یہی میری آپ سے براہتنا ہے ہمارے ورش نیتاؤں کے نام پکارے جائیں جائیں موسیقا 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 موسیقی